بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاد کشمیر فتح کرنے آ رہا ہے زندگی کرکٹ کے میدان میں گزار دی اسے کیا پتہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں عوام انہیں گردن سے پکڑیں کسی کو پیسوں کا لالچ لیتا ہے تو کسی کوہدوں کا لالچ نواز صریف نے 18 گھنٹے کی لارڈ شیڈیم ختم کی اب پھر شروع ہو گئی ہے جتنا آپ کو ملال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو عمران خان جس کا نام کشمیر دروش ہے وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھیک کر آ گیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان خصوصی طور پر یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس میں بتاؤں کیوں کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے یہ جتنا مرضی دراما کرے روئے دھوئے میری انفرمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی جس انسان میں ساری زندگی کھیل تماشے میں کرکٹ گراؤنڈ میں گزار دی ہو وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے اور وہ بلے گماتا تھا اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اسی بلے سے اس نے پاکستان کے بائیس کرونا عوام کو مار مار کیا دموہ کر دیا بلاول بھٹو کا امیر پور آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے دھواندار کتاب وزیر عظم عمران خان انون لیگ نشانے پر کہا خان صاحب کی نیت صاف ہوتی تو کشمیر پر یوٹن نہ لیتے حکومت کا وزیر کشمیر میں ووٹ خرید رہا ہے ووٹ کو عزت دو والے بھی آج کل کنڈ آج کل کنفیوز ہیں بتائیں آج کل بڑے میاں کے بیانیاں پر چل رہے ہیں چھوٹے میاں کے سیاسی مخالف ہیں کسی کے ذات پر بات نہیں کرنی پچیس جولائی کو جیالے کشمیر سے کٹ پتلی اور شیر کو بھگائیں گے پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر پہلا کام تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کرے گی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کل بوشن کو اناروں نے یہ دلواتے اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو کشمیر پہ وہ یوٹن پر یوٹن نہیں لے رہا ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پتلی کو بھگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کا اجازت نہیں دیں گے اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا اگر بزرگوں کی پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ آمیر دشرف نے کیا نہ مردرمیہ محمد نواز شریف نے کروایا نہ سیلیکٹیڈ عبران خان نے کروایا وہ بھی مردے اور صدر آسف علی زرداری نے جہاں ہمارے مخالف تبدیلی والے کنفیوزد ہیں وہاں ہمارے دوست ہمارے دوست کی کنفیوزد نونلی تو ہر عددار کا اپنا ہی بیانیاں اب ان سے پوچھیں کہ آج کل کس عددار کے بیانیاں پر چل رہے ہیں کیا بری میاں کا یا چھوٹی میاں کا آپ کو یاد ہوگا جب مریم شریف صاحبہ کی رفتار ہوئی تھی تو ان کا خاندان کے مرد نہیں بولے تھے مگر میں نیشنل اسیبلی میں کھرے ہو کر مریم شریف صاحبہ کیلئے آواز اٹھایا تھا وزیر مملکت براہ اطلاعات فروخ حبیب کی نو لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھرپور تنقید نیوز کانفرنس میں کہا کہ دونوں جماعتوں کو آزاد کشمیر میں شکست کا سامنا ہے کشمیری جانتے ہیں یہ بحروپ یہ ہیں مریم صفدر جیسے لوگوں کی پہچان چوری جھوٹ اور کرپشن ہے اپوزیشن کا مقصد این آر او کا حصول ہے آزاد کشمیر میں الزام براہ الزام کی سیاست ہو رہی ہے عمران خان نے مودی کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کیا مریم صفدر جیسے لوگ جن کی صرف پہچان جو ہے وہ جھوٹ ہے وہ کرپشن ہے چوری ہے چکاری ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کے جب کشمیریوں کا کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے گھر آئی ہوں یہ کشمیری لوگ جانتے ہیں کہ یہ بحروپی ہیں یہ ہر قسم کا بھیس بدل لیتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جو معاملہ ہے ایک طرف جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو تمام کیسز سے این آر او دے دیں آپ صدی طرح کہیں کہ آپ جان کی زمانت کے نام کے اوپر آپ زمانت مانگ رہی ہیں کہ جیل نہ جانا پڑے ان کے اتصاب کے کیسز کو ختم کرتے ہیں شمیریوں کی جو ازادی کی تحریک ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے الزامات براہ الزامات کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں موڈی جو کہ آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر ایک ہندویتوا کی سوچ کے تحت وہاں پر جو کشمیریوں کا سٹیٹس اس نے ختم کیا اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اس تمام خلاف ورزیوں کو موڈی کے اس سیاہ مکرو چہرے کو وزیر آدم عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بے نقاب کیا آزاد کشمیر الیکشن کی مہم زوروں پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے جلسے میں پیسے بانتنے کی ویڈیو سامنے آگئی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ویڈیو سامنے آنے پر نوٹس لے لیا چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کا وزیر آزم کو خط زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر امیدوانوں کی نا اہلی کی وارننگ دے دی آزاد کشمیر میں الیکشن کی مہم اروج پر انتخابی جلسوں میں پیسے بانتنے لگے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں علی امین گنڈاپور کو عوام میں پیسے بانتنے دیکھا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ویڈیو سامنے آنے پر نوٹس لے لیا چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر عبد الرشید نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا انہوں نے وفاقی حکومت پر انتخابات کا منصفانہ انعقاد یقینی بنانے پر زور دیا خط میں لکھا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں حکومتی وسائل استعمال نہ کیے جائیں آئندہ جس امیدبار کے حلقے میں خلاف ورزی ہوئی اسے نا اہل قرار دے دیا جائے گا صوبائی وزراء کو بھی سابتہ کار کی پازداری کی ہدایت کی جائے بھٹو کے نام پر کب تک سیاست اور دھوکہ دیتے رہیں گے دو ہزار تئیس میں پی ٹی آئی دوبارہ حکومت بنائے گی وزیراعلا خیبر پختونقوا محمود خان کا دعویٰ کہتے ہیں امیر مقام نے شانگلہ کو برباد کر دیا سواد پر حکمرانی کا کہہ رہے ہیں شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا قرق کر دیا موون خصوصی وزیراعلا پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں شہباز شریف کی بہترین کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے واجب الادا کرزے اور آٹھ ہزار نامکمل سکیمیں چھوڑی موجودہ حکومت کو تباہ حال معیشت ورسے میں ملی موجودہ بجٹ میں پہلی مرتبہ پانچ سو باسٹھ ارب روپے کا ترکیاتی بجٹ دیا کیا ہے ایک بندہ ہے اس کا نام ہے میر مقام یہ سواد میں آیا تھا کہ میں نے تو شانگلہ کو برباد کر دیا اب میں سواد کے لوگوں پہ اکمرہ نہیں کروں وہ شعباز شریف آئے گی میں ان کو سن رہا تھا کہ اب خیبر پختنخواہ کو ہم ٹک کریں گے اور بے شرم آبی تو نے پنجاب کا بیڑا غر کر دیا اب خیبر پختنخواہ میں جو پنچ نے پانچ سال اور اب حلم دلالہ جو میرے تین سال اس میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے جو ترقی آفتہ پنجاب تھا اس کو شعباز شریف کی زیر قیادت کس طرح گد بن کے نوچا گیا آٹھ ہزار سے زائد نام کمل سکیمیں جو سابقہ حکومت نے صرف اور صرف شعبازی کی بنیاد پر شروع کی تھی وہ نئی حکومت کی منتظر تھی یہ واحد صوبہ تھا جس نے ایک سو چھے عرب روپے کا کوورڈ ریلیف پیکج دیا اور ہم نے تکلیف کی اس گھڑی میں کسی جگہ بھی اپنے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑا